چیٹنگ یہ بہت بری چیز ہے اس سے کسی کا فائدہ نہیں ہوا کبھی یاد رکھی لہٰذا یہ دھوکہ ہے جو سکول کالیج اپنے پرسنٹیج اور رینگ بڑھانے کے لئے کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کا مستقبل خراب کر رہے ہیں دوسروں کا حق مار رہے ہیں اور دنیا کیا دینی اگزام میں میں لوگ ایسی چیٹنگ کرتے ہیں جسی کو انتیانی ایک دینی امتحان جس امتحان کے اندر دینی ایک سند ملنے والی ہے اس سند کے لئے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک صاحب جو وہ امتحان لکھ رہے ہیں جو اس امتحان سے پہلے ایک مہم چلا چکے ہیں کہ انٹی چیٹنگ مہم چیٹنگ کے خلاف ایک پوری مہم چلا ایک مہینے تک اس کے وہ ذمہ دار تھے اور جب وہ دینی امتحان لکھ رہے ہیں ایک عالمیت کا اور امتحان میں لکھے تو وہ کھڑے ہوئے چونکہ مجھ سے کسی نے واقعہ بیان کیا کھڑے ہوئے اور کھڑ رہے کے بولا بہت ہو گیا رہے دو دن سے بولے شروع کر دو بولے آج اور سارے بچے شروع ہو گئے اور پورے آٹھ میں سے چھے پیپر ایسے دیا انہوں نے اب سامنے نے بھجا آپ نے تو مہم چلا آئے بولے کہ چیٹنگ نہیں کریں گے تو بولے کالیج اور اسکول میں تھا بولے وہ مہم دینی امتحان کے لئے نہیں تھا مہم بولے وہ دھوکہ تو دھوکہ ہے نفس کو دھوکہ دے نا دینی امتحان ہوئے دنیا ہوئی نہیں بولے تیاری نہیں ہوتی امتحان ایسی دیتے دو دن سے بہت برداشت کر لیا مہم کا اثر تھا اب نہیں ہونا تھا بولے کیونکہ دوسرے لوگ خوب لکھ رہے تو کرو رہے بولے اور چیٹنگ شروع ہو گئی تو یاد رکھی مومن چیٹنگ نہیں کرتا وہ اپنے نفس کو دھوکہ نہیں دیتا ہے بچے بلکل یہ نہ سمجھے کہ چیٹنگ سے کوئی فائدہ تو بچوں چیٹنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے جو بڑے ہیں وہ بھی جان لیں بہت سارے بڑوں کو میں ان دیکھا کالیج میں سکول میں جاتے رہے بلتے ہیں کالیج والے بہت زلیل ہیں بہت یہ ہے بہت ہوئے کیوں چیٹنگ نہیں کرنے دے رہے بچوں کا مستقبل خراب کر رہے بے خوب انسانوں مستقبل خراب نہیں صدار رہے وہ والدین خود بول رہے نا مستقبل خراب کر رہے چیٹنگ نہیں کرنے دے رہے مستقبل خراب ہوتا ہے چیٹنگ نہیں کرنے دینے سے کیا چیٹنگ کرنے سے ہوتا ہے چیٹنگ کرنے سے انسان اپنی نفس کو دھوکہ دیتا ہے چیٹنگ سے جو پرسنٹیج بڑھتا ہے جس سے آپ کے مارکنگ اور رینگ بڑھتا ہے ہو سکتا ہے کسی غریب جو محنت کر کے آ رہا ہو کسی گاؤں سے کسی بستی سے کسی شہر سے آپ اس کا حق مار لے کیوں تو آپ کا پرسنٹیج بسے زیادہ ہے حالانکہ کیلیبر میں صلیت ہیں وہ آپ سے زیادہ ہے سمجھے رہاں لیکن اب برحال میں کیا کہوں چیٹنگ ریمپانٹ جسکولتے ہیں ایک دم عام ہے تو میں کہوں گا یہ اتنا عام ہے کہ آپ جوب چھوڑیں گے تو کہیں نہ کہ چیٹنگ چالو کتنے جگہ آپ کو کریں گے بہتر ہے آپ کے رہنے سے باقی سال بھر تو آپ ان کو ڈوز دے سکتے ہیں نون چیٹنگ کا سو میں سے دس بچے بھی آپ کی بات مان لے تو خیر کا پہل ہوئے رہا مجبوریوں میں ایسا کرنا یہ ایک الگ بات ہے میں جانتا ہوں کسرس سے ٹیچرز اور سارے کالیج سکول والے یہ کر رہے ہیں بلکہ کچھ تو ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے تم چیٹنگ نہیں کر رہا ہے تم وہ نہیں کر رہے نا تو تم کو گھماتے رہیں گے ہم پورے اس میں تو آپ وہ گھومنے والی لیلی جی سروس پیپر دے پیپر لے گھومتے ویجیلنس چلتے پھرتے کر لے اس لیے کہ یہ مطلب میں کیا کہوں میں حالی میں میں نے ایک امتحان دیا اس امتحان نے بیچاری ایک مسلم ٹیچر تھی جو اس امتحان کو گائٹ کر رہے تھے یا ایکزامنر کی حیثیت سے تھی وہ اتنا تھک گئی لوگوں نے اتنی چیٹنگ اتنا تھک گئی اور موبائلوں میں چیٹنگ کر رہے ہیں تو آخر میں بیچاری چلا کی بول رہی ہیں چیٹنگ is not allowed in mobile phones صاحب نے موبائل رکھ دیا چٹھیوں میں سے کر رہے نکال گی پھر میں کوئی آگے بول رہی ہے وہ ٹیچر چونکہ پہچانتے تھے میں وہ امتحان دے رہا تھا سر میں کیا بولوں اس لئے کی موبائل میں تو اس کا موبائل بھی چلا جائیں گے اور میری جوب بھی چلا جائیں گے ایٹی چیٹھی میں اس کا موبائل نہیں جائیں گے اور میری جوب بچی رہتی ہے چیٹنگ پکڑے جاتی لگتی چونکہ موبائل آٹیش سمجھتے ہیں اس کا موبائل بھی چلا جاتی ہے میں نے اس لئے مجبوری میں کیلے مطلب چیٹھ موبائل میں allowed نہیں ہے پیپر سے allowed ہے Other means میں allowed ہے وہ مجبور ہو گئی میں کروں کیا کروں پردہ کرنے والی تھی دیندار لگ رہی تھی کیا کروں بولے لیکن یہ ہے شاید مجھے پیشانتی تھی سر میں مجبور ہوں مجھے آگے باد میں بولے سر میں مجبور ہوں میں کچھ نہیں کرتی اور پھر وہ ٹیچر نے ماشاءاللہ جب اگزام ختم ہوا تو مجھے کہا کہ آج پورے بچوں کو ہم بٹھائیں گے اور آپ کا ایک چھوٹا پندہ منٹ کا لیکچر لیں گے پھر پورے بچوں کو اس دن لازت پیپر دن سب کو روکے کس کو بھی جانے نہیں دیے سب کو کلاس میں جمع کی اور میرا چھوٹا سا لیکچر میں نے چیٹنگ پہ لیکچر لیا چونکہ میں سمجھ گیا وہ ٹیچر بیچاری اسی بھی محنت کری دو تین دن چار دن سے تو چلو اس کے رہنے سے یہ بھی ہوا کہ اتنے بچوں کو پھر میں میں نے اگزام کیسے دینا چیٹنگ سے بچنے کے لیے کیا پوائنٹس ہوتے کیا ٹیکنکالیٹس ہوتے اس کو کیسا ڈیل کرنا کرسپونڈنس جو اگزام ہوتے ہو تو اتنے آسان ہوتے پاس کرنا اسی کو انتیا نہیں اس میں کیا چیزیں دھیان رکھیں میں نے پھر ان کو گائیڈ کیا اور میں نے کہا ابھی تو فائنل یئر تھا جو لوگ اگزام دے رہے تھے جو فیل ہو جائے اس کے لیے پوائنٹس ہیں جو پاس ہو جائے اللہ سے توبہ کرے چونکہ اگر اس بنیاد پہ نوکری پہ لگتا ہے اس بنیاد پہ کسی دین اتارے میں لگتا ہے اس بنیاد پہ کہیں جاتا ہے وہ کسی اور کا حق ماریں گا جھوٹ ہے نا تم چیٹنگ کر کے لکھتے اور بیچارہ محنت کر کے آ رہے گا ادھر سے تو میں نے کہا اللہ سے پھر توبہ کرے سچی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کریں گا